بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ جب لوگ آپ سے دین کے معاملات میں سوال کریں تو آپ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیں جس بات کا آپ کو پتا نہ ہو تو یہ کہنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کریں کہ میں نہیں جانتی اور اسی طرح تشدد کا روئیہ یا شدت پسندی جو ہے اسے قریب نہ آنے دیں چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کے فتوے لگانا اس روئیے سے پرہیز کریں بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراں کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو ایسے تمام شدت پسندانہ روئیے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا دین پڑھنا آپ کے لئے تو کسی حد تک فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لئے نقصان دے ہو جائے اور دوسرے دین سے بھاگ نکلیں اور پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کو حق ہی نہیں کسی کو کافر کہنے کا you have no right کہ ہر شخص اٹھ کے دوسروں کو کافر کافر کہنا شروع کر دے اور اٹھ کے فتوے دینے لگے فلان بھی سیکٹ کافر اور فلان بھی اور فلان بھی یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے اور آپ اس سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ ابھی آپ کا وہ مقام نہیں کہ آپ کسی کو کافر قرار دے سکیں ٹھیک ہے اب اگر کسی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غلط بات کر رہا ہے مثلا دین کا مزاک اڑا رہا ہے یا کوئی بالکل کفر والی بات کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے خود ہی فتوہ دے دیں گے نہیں اہلِ علم سے پوچھیں گے سوال کہ اگر کوئی شخص مثلا ایک عورت ہے اس کا ہزبنڈ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے خدا نہ خاصتہ جو کفر سے تعلق رکھتی ہے مثلا وہ کہتے ہیں میں فرشتوں کو نہیں مانتا فور ایکزمپل اب وہ خود ہی کہے گی چونکہ تم یہ نہیں مانتے تو تم کافر ہو تو لہٰذا میں تو تمہیں چھوڑ رہی ہوں یا جا رہی ہوں وہ کیا کرے گی اس سوال کو کسی عالم سے پوچھے گی کہ میرے شوہر کا عقیدہ یہ ہے کیا میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے ٹھیک ہے وہ کسی عالم سے پوچھے گی عالم اس کو دین کے علم کی روشنی میں جواب دیں گے لیکن عالم صرف علم کی روشنی میں بتا دیں گے یہاں عالم کے ڈیوٹی ایک آ جاتی ہے کہ جب اس کے پاس سوال آئے وہ سوال کرنے والے کے سوال کی نویت کو بھی سمجھے وہ صرف یہ نہ کرے کہ اچھا اس نے یہ پوچھا ہے فتوہ جاری کر دو فتوہ لگا دو کیوں بعض لوگ شرارتاً فتوے لیتے ہیں جب مثلا ان کی اداوت ہوتی نا کسی سے تو وہ جا کے کسی سے فتوہ مانگتے ہیں میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوئے کہ جیسے مجھے لوگ بلاتے ہیں کہ آئی ہمارے ہاں درست دیجئے تو میں کہتا ہی ٹھیک ہے کمٹ کر لیا اب ساتھ مجھے انسٹرکشنز دینے لگتے ہیں آپ نے اس ٹوپک پہ ضرور بات کرنی کیوں میرا تو ٹوپک آج کا یہ ہے ہی نہیں نہیں وہ فلان جو ہماری دشتدار ہے نا وہ یہ بہت غلط کرتی ہیں آپ نے اس پہ ضرور بولنا ہے ہم وہ جو پسا دیتے ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھئے میرا تو ٹوپک یہ ہے اگر اس میں کوئی چیز آٹومیٹیکلی آگئی تو ٹھیک اور اگر وہ نہیں آئی تو مجھے انٹینشن کر کے کسی کو سنانے توڑی جانا ہے تو میری تنیت ہی خراب ہوگی اور اس سے کیا ہوگا برکت ہی اڑ جائے گی آپ کے بات کرنے کی اوکے فائن اس طرح نہیں سنانا کسی کو بس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اگر جس کی ہدایت اللہ کو مقصود ہوگی وہ سنوا دے گا اب بعض لوگ آپ سے سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے شرارتن سوال پوچھتے ہیں تاکہ آپ سے کوئی ایسا جواب نکلے جس سے آپ کو پھسائیں اور لوگوں کے اندر مشہور کریں کہ دیکھیں آپ تو خود گمراہ ہیں آپ دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے نمبر ایک یہ کہ ہر ایک کو سوال جواب کرنے نہیں چاہیے اگر آپ کو بہت کوئی سوال شروع کر دینا ہو سکتا کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی تو آپ کیا کہا کریں کہ پلیز آپ کسی عالم سے پوچھ لیں میں عالم نہیں ہوں ٹھیک ہے اس خوف میں کہ لوگ کہیں کہ پھر کیا پڑھ رہی ہو تم الٹے سیدھے جواب نہیں دیں ٹھیک ہے نا آپ کیا کہیں آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے فَسْأَلُوْ أَحْلَبْ وِكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُ اچھا چھوٹی موٹی بات اس کا یہ مطلب نہیں کہا اگر کسی نے پوچھا کہ دائیں ہاتھ کونس ہے تو آپ کا کسی عالم سے پوچھیں جا کے کہ دائیں کس کو کہتے ہیں مطلب یہ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُ جن باتوں میں آپ شور نہ ہوں ان کے بارے میں کہیں کہ آپ کسی اور سے پوچھیں اچھا اب عالم کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھے اچھا آئے کسی میرے مخالف کی طرف سے کوئی سوال تو میں جلدی سے جواب ایسا لکھوں کہ اس کو بدنام کروں وہ پھر اللہ نیت جانتا ہے کہ کون کس طرح جواب دے رہا ہے اب یہ ہے کہ اگر عالم پہچانتا ہے کہ یہ شخص سوال برائے سوال کر رہا ہے اور اس کا کوئی حقیقی جانون پرابلم یا ریزن یا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے جواب دینے سے پرہز کرنا چاہیے یا اس کو سمجھا کے پورے کانٹیکس میں بات بتانی چاہیے بارحال اب یہ ہوا کہ ایک عورت نے سوال پوچھ لیا مفتی نے جواب دے دیا اب مفتی صاحب کا یہ کام نہیں کہ اس کو جا کر حد جاری کرے اور اس کو پکڑے اور اس کو مارے یا اس کو کوئی یہ کام مفتی کا نہیں ہوتا اب کیا ہے عورت اس فتوے کو لے لے اور کوٹ جائے کاضی کے پاس جائے اور کہے میرے شوہر کے اندر یہ چیز ہے مجھے فلاں عالم نے یہ فتوہ دیا ہے لہٰذا اب میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ ایک مثال دے رہی ہوں چھوٹی سی کہ پروسیجر کیسے چلے گا کاضی کا کیا کام ہے وہ یہ نہیں کہ ایک طرف کی بات سن کے فٹا فٹ اس کو بلا کے تو دو کوڑے لگوا دے نہیں کاضی کا کام کیا ہے کہ دوسرے شخص کو بلائے جیسے عام طور پر ہوتا جب کسی کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے تو پھر اس کو بلائے جاتا ہے اس کو بلائے وہ آ گیا اب اس سے پوچھے کیا تم یہ کہتے ہو اگر وہ کہے ہاں میں کہتا ہوں تو فوراں سزا دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ کیا کہے توبہ کرو ایسا نہ کو سمجھائے اس کو اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ کہے نہیں تو پھر جو بھی کسی جرم کی جو سزا شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں اس کے مطابق وہ اس کے اوپر حد جاری کرنے کا جو بھی کسی جرم کی سزا ہو سکتی ہے وہ دے یہ ہے امن قائم کرنے کا طریقہ ہمارے معاشرے میں فساد کیوں ہو رہا ہے بے چینی کیوں ہے آج امت مسلمہ دہشتگرد کیوں کہلہ رہی کیوں مشہور ہو گئی چاہے جھوٹی سہی لیکن ایسا کیوں ہوا اس کی بنیادی وجہ انتہا پسندی ہر وہ شخص جس نے دو کتابیں پڑھ لیں دو قیسٹیں سن لیں وہ کیا بن گیا عالم بن گیا نہ کسی عالم کی صحبت میں رہا نہ کسی سے کچھ سیکھا نہ سمجھا فتوہ دینے شروع کر دی دو دو کتابیں پڑھ کے ہر چیز پر حکم لگانے بیٹھ گئے یہ حرام ہے یہ کفر ہے یہ بدت ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے اس سے کیا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہوا ریاکشن کیا ہوا لوگوں کے اندر ایک بچینی دین سے نفرت ہر کام ایسا ہی ہے ہر کام حرام ہے کچھ لوگوں نے تو حرام لفظ کو اتنا اپنے لئے حلال کر لیا ہے کہ ہر دوسری بات پر حرام کا فتوہ دے رہے ہوتے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام نہ جانے نہ بوجھے یہ بدت ہے وہ بدت ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اس طرح کی گفتگو سے پرحیز کرنا چاہیے ہاں آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ چیز ایسے ہے اس طرح کھلے عام فتوے نہیں لگانے چاہیے تو مجھے امید ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر کہنے سے پرحیز کریں گے جب تک کہ کسی عالم سے اس کو کنفرم نہ کر لیں اب اسی کا نتیجہ یہ ہوا نا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی بچینی پھیلی اتنا فساد پھیلا اتنی گڑھ بڑھ ہوئی کہ ہر شخص نے پھر تلوار اٹھا لی ہر شخص اپنے فتوے اور فیصلے لے کے چل پڑا لڑنے جگڑنے لوگوں سے آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا شراب پی رہا ہے تو شراب پہ حد ہے اسی کوڑوں کی اب کیا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھے کوئی شراب پی رہا ہے تو اٹھا کے کوڑے اسی گھر میں مار لے گا اس کو کیا اس کو اجازت ہے نہیں اس کو اجازت نہیں ہے اس کا ایک پروسیجر ہوگا تو جہاں حد جاری ہوتی ہے جہاں کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے تو وہاں ایک پورا پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی حدود جاری کرنا شروع کر دے تو اس سے فساد پھیلے گا ٹھیک ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ هو اکبر اللہ هو اکبر وللہ الحمد اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ هو اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد